اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو پندرہ طریقے سے عذاب ہوتا ہے پانچ طرح دنیا میں اور تین طرح موت کے وقت اور تین طرح قبر میں اور تین طرح قبر کے نکلنے کے بعد دنیا کے پانچ تو یہ ہیں اول اس کی زنگی میں برکت نہیں رہتی دوسرا یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے تیسرا یہ کہ اس کے نیک کموں کا عجر ہٹا دیا جاتا ہے چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی پانچوان یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استقاق نہیں رہتا اور موت کے واقع تین عذاب یہ ہیں کہ اول زلت سے مرتا ہے دوسرا بوکھا مرتا ہے تیسرا پیاس کے شدت میں موت آتی ہے اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی قبر کے تین عذاب یہ ہیں اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گس جاتی ہیں دوسرا قبر میں آب جلا دی جاتی ہے تیسرا قبر میں ایک سام اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آکی ہوتی ہیں اور ناکھوں لوے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کی ختم تک پہنچا جائے اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز آئے کرنے کی وجہ سے افتاب کے نکلنے تک مرے جاؤ اور زہر کی نماز آئے کرنے کی وجہ سے حصر تک مرے جاؤ اور پھر حصر کی نماز آئے کرنے کی وجہ سے غروب تک اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ ستر ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا اور قبرت کے نکلنے کی بات تین عذاب یہ ہیں ایک حساب سختی سے کیا جائے گا دوسرا حق تعالی شان و اس پر غصہ ہوں گے تیسرا جانم میں داخل کر دیا جائے گا